اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتیوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ہو گیا میرے چینل پر تو صدمہ صاحبہ نے جب سے زتارہ آسین کیا نیو گھر دیکھا ہے تو تب سے ان کے آسو جو ہے نا وہ رکنے کا نام ہی نہیں دے رہے عجیب جیب حرکات کر کے کبھی ویلوگ میں کچھ بھی کر کے چہرے پہ ان کے نحوست ٹائپ کا سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے اور اتنے غصے میں تھی کل تو کہ وارننگ کی ویڈیو ڈال دی انہوں نے اپنے ہی دوستوں کے خلاف جیان نجو ان کی پرانی دوست اور نجو کی بہن آئیشہ بھی ان کی پیاری پیاری نند پرانی دوستیں گروپ میں شامل وہ خواتین جو اپنی صدمہ بھابی کا بھرپور ساتھ دیتی رہی ہیٹرز کی لائیو میں بھی نیچے سے بھی کمنٹس کرنا ویڈیو میں کمنٹس کرنا اور ان کو فرہام کرنا اندر کے تمام تر مواد الٹے سیدھے کر کے لگائے بجائی کر کے کون سا عربہ نہیں تھا جو انہوں نے اپنی صدمہ بھابی کے لیے ان کے حق میں یوز نہ کیا ہو لیکن بھائی ان کی تو لگ گئی وات اور بس ایک ذرا سی غلطی ایک ذرا سی غلطی نینجو سے کیا ہوئی کہ تفان آ گیا تو اب تو نینجو بھی سواری کر رہی ہیں اور انہی آئیشہ ان کی ڈیڈی کی ایکس جو ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ کیوں میرے ساتھی ہوتا ہے تو بی بی کچھ کرتی ہو تب ہی تو ہوتا ہے خیر بہر آل ادھر تو آپ نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن آپ بھی لپیٹ میں آئیں کیونکہ صدمہ کو ہے بڑا ہی غصہ چڑھا ہوا صدمہ جو ہے بڑی پریشان ہے اب اس کا جو دیور ہے چشماتو چربی وہ کہتو رہا تھا نا اپنے پچھلے بلوگ میں میں اکیلا ہوں آپ تو جھونڈ بن گئے ہو تو اکیلا کون کون ہے جی صدمہ بھی اکیلی ہو گئی ہیں اپنے کرتوتے سیاہ کی وجہ سے اور چشماتو چربی بھی گو کہ فائدے تو پورے حاصل کیے ستارہ حسین سے چینل چلا رہے ہیں نام بار بار یوز کرتے ہیں برائی میں لے کر لیکن بھائی لیکن کیا کریں کہ جو دوسرے تمام ریلیٹیوز ہیں انہوں نے اس طرح کا غلط ارزام میں ساتھ تو دیا پر ارزام لگایا نہیں اور اچھے بنے رہے پیچھے سے وار مگر آگے سے بڑے اچھے سے رہے تو اس وقت اگر آپ کہہ سکتے ہیں جس کو آپ جھونڈ کہنے اللہ نہ کرے کبھی ایسا جھونڈ ہو ایسا گروپ ہو جس طرح کے ستارہ حسین کے گرد جمع ہوا ہے مگر حسد اور جلن کے ماروں کو تو یہ بھی بہت برا لگتا ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو سب جمع ہوا ہیں ستارہ کے اردگرد وہ بھی کیوں ہوا ہیں اپنے مفادات تاصل کریں اور کرتے رہے مگر ظاہر بھی نہ کریں ادھر ہی کھڑے رہے اسی سائیڈ میں صدمہ بی بی کے مگر ایسا ہو نہیں رہائے اور صدمہ بی 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 بہت تیش میں ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بہت کھل رہی ہیں کیونکہ میں اس لیے کہوں گا یہ چھوٹی بات ہے کہ نین اجیوں سے پہلے سب ہی کو یاد ہے کہ نینہ صاحبہ نے بھی تو لگائی تھی ان کی جو ویڈیو کالز پہ باتیں کر رہی تھی آمنہ سامنا تھا سر سے دپٹہ سب غائب تھا اور ان کی خود کی حرکات بھی سامنے کی ہیں کہ یہ سب کچھ دکھا دینا چاہتی ہیں اور کوئی کم نہیں ہے کسی صورت لیکن اس وقت شادی کی اپنی پکس کو لے کر اتنا شو شرابہ بات یہ ہے کہ اندر جو غبار ہے ان کے جو درد ہے ان کے وہ کسی صورت نکالنا چاہی ہیں ان کی عادت ہے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی اس کے لیے یہ سبر ان کو اس کو یہ سبر کہتی ہیں لیکن یہ سبر جو ان کا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے چیخ کر چلا کر لو کو دبا کر یہ کہہ کر نکال دو اس کو یہاں سے ڈیپورٹ کروا دو اس طرح کے بات کر کے یہ صدمہ بی بی صبر کرتی ہیں تو بھئی نین اچھو آپ کو اب سبر پڑ گیا صدمہ بی بی کا اور نین عائشہ آپ کو بھی پڑ گیا نا ہاں تو صدمہ صاحبہ کی بات کر رہی تھی کہ صدمہ صاحبہ آج کل بہت بیچاری رو دھو رہی ہیں اور رونے دھونے کا غبار کبھی یہ وارننگ کی ویڈیو ڈال کے کرتی ہیں تو کبھی ہم نے دیکھا آج کا ویلاغ جی ہاں آج کے ویلاغ کی بات کر لیتے ہیں صدمہ بی بی کا ویلاغ جو شروع ہوا تھا وہ اسی سے شروع ہوا تھا کہ کتاب کوپیاں بکھری پڑی تھی اور جیسا کہ آپ نے سنے ہی ہوگا پچھلے ویلاغ میں انہوں نے کہا تھا بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں حیرت کی بات یہ کیوشن میں کون سے پیپر ہوتے ہیں بات سمجھ سے قاسر ہے اور کون سے پیپر ہو کے اگلی کلاس ملتی ہے یہ بھی حران کن بات ہے بہرار پیپر کی تیاریاں زور و شور سے تھی اور کہا جارہا تھا مونہ کی آنکھیں لال ہو چکی ہیں اور پھر وہ لوگ کے تیاری پکڑنے لگے اور اس پر یہ گلے لگا کر اپنی بیٹی مونہ سے خوب روئی ان کی ناک پکوڑا جو تھی وہ لال ہو گئی اور یہ ان کا مو ٹیڑا میڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا میرے بچوں کا مستقبل مجھے ہسی آگئے ان کی اس بات کو سنکے یہ کہاں سے ان کو مستقبل کا خیال ہے مستقبل تو دیکھیں یہ ستارہ یاسین کو خیال تھا کہ اس وقت میں جبکہ ان کا شوہر ڈریور تھا اور وہ محنت کرتی تھی سیکھتی تھی بیوٹیشن کا کورس کرتی تھی اسے اپلائی کرتی تھی اور اپنے بچوں کے لیے پوری پوری محنت کرتی تھی اور پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا وہ ہر طرح کے ہاتھ پاؤں مارتی تھی کہ کچھ کرلو تو اسی لیے اس اسرے میں انہوں نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا اور پھر ولاغنگ بھی سٹارٹ کی یہ ہوتی ہے ماں کی چیز کہ اس وقت بھی ان کے بچے جب وہ کے شوہر ڈریور تھا اور پھر اس نے شادی بھی کر چکا تھا اس وقت وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اپنی کمائی سے پڑھا رہی تھی اچھے اچھے سکول میں جو یہاں اس ویڈیو کو ہائٹ کروا دیا گیا لیکن حقیقت یہی ہے کہ ستارہ حسین نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھا پڑھایا اور اچھا کھلانے کی کوشش کی ہے اپنے ہی برتے پر لیکن یہ کیا کر رہی ہیں یہ تو نہ کوئی اچھا پڑھا رہی ہے نہ کچھ پھر کیوں اس وقت بیٹی سے گلے لگ لگ کے رویا جا رہا ہے اور ان کی تعلیم ان کے مستقبل کی بات کی جا رہی ہے نہیں نہیں ٹھیرئے دوستو ٹھیرئے بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کو صدمہ لگا ہوا ہے ستارہ حسین کا اس کے گھر کا اس کی ترختی کا اس کے 365 ڈیز کی کمپلیٹ ہونے کا کہ میں نے کیا کیا نہیں کیا مگر یہ تو بندی اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتی ہی جا رہی اور مجھے ہار ماننی پڑھ رہی ہے میں اپنی ہار کو کہتی ہوں سبر سبر لیکن وہ ہوتی ہے ہار 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 تو پھر یہ کون سی تعلیم کا رونا تھا سمجھ جائے دوستو یہ تعلیم کا نہیں تھا یہ بچیوں کے مستقبل کا رونا نہیں تھا بلکہ یہ رونا تھا اس بات کو لے کر کے کہ میں ادھر ہی کی ادھر کھڑی ہوں بلکہ بہت بہت پیچھے جا چکی ہوں اور میری بہن جس کو میں نے گرانے کی کوشش کی وہ ماشاءاللہ سے آگے سے آگے نکل چکی ہے تو بیچاری کے صدمات کوئی نہ کوئی باتیں کر کے ادھر ادھر کے کر کے آنسو کے بہانے نکالنی ہے ناک پکوڑا لائے